جنگی تیاروں کے بعد جہاں ایک جانب سی پیک جیسے منصوبے نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے وہیں اب دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کو اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین کے جانب سے بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کا سب سے بڑا منصوبہ جی ایف سیونٹین تیاروں کی تیاری کو مانا جاتا ہے تاہم اب پاکستان اور چین نے جی ایف سیونٹین کے علاوہ بھی دیگر جنگی تیاریں تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی تاہم دوسری جانب بھارت اور امریکہ پر پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون میں اضافہ کی خبر بجلی بن کر گری ہے امریکہ نے پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کو سی پیک منصوبوں کا حصہ بنانے کا پروپاگنڈا شروع کر دیا ہے تاہم چین نے امریکہ کے اس پروپاگنڈے کی تردیت کرتے ہوئے موت توڑ جواب دیا ہے چین نے سی پیک فریمورک کے تحت جیٹ تیاروں اور فوجی سازو سمان کی تیاری کے منصوبے سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ کو حقائی کے منافق قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاک چین اپسادی رہداری دونوں ملکوں کے مابین تعاون کا اہم فریمورک ہے جمعہ کو بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران سی پیک فریمورک کے تحت جیٹ تیاروں فوجی اور خلائی تیاریوں سے متعلق نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے طویل المدتی مفادات پر مبنی تعاون کا اہم فریمورک ہے ترجمان نے گزشتہ روز بیجنگ میں سی پیک سے متعلق جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک سی پیک کے تحت منصوبوں کی جلد تکمیل اور سنتی پارکوں کے قیام پر عمل درامت جاری رکھیں گے دوسری جانب اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف میشن لی جیانزاؤ نے نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کو سال کا بڑا مزاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی ممالک ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو اس جال میں پھنسایا انہوں نے امریکی میڈیا کی رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین پاکستان میں سی پیک کے تحت فوجی سازو سمان کی تیاریاں کر رہا ہے لی جیان نے مزید کہا کہ یہ در حقیقت دفاعی تعاون اور ٹکنولوجی کی منتقلی ہے انہوں نے امریکی نمائندہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک کے خلاف تمام امریکی پروپیگنڈوں نے ایک بدصورت شکل اختیار کر لی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کے فوجی مقاصد ہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک خالصتن اقتصادی پروگرام ہے اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے واضح ہے کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور چین سی پیک کے تحت پاکستان میں جٹ تیاروں فوجی سازو سمان کی تیاری اور خلائی پروگرام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں